اپنے ایکسپورٹ کو جڑ لیتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ونجورہ سیکیورٹیز کی ونیت بولنچکر بازار کے مہارت ہی بھی ہیں بہت ہی کلوزلی ٹریک کرتے ہیں اور انسائٹس بڑے کمال کے ہوتے ہیں ونیت سر کی چینل چیک بھی کرتے رہتے ہیں ونیت جی بہت شکریہ آپ کا سمجھ دینے کے لیے سواگت ہے آپ کا اٹینو سدش پر سب سے پہلے آپ سے یہ جانا چاہیں گے آج ہم دیکھنے کی کافی والیٹیلیٹی والا سیشن ہے بازار میں خاص ہو سے نفٹی بینک میں دن کے اوپری سر سے تقریباً پانچ سو انکھ نیچے ہیں اور ایڈوانس ڈیکلائن کے ریشیو یہی سنکیت دے رہے ہیں کہ بازار کی جو ستی ہے بہت اچھی نہیں ہے نفٹی کے پچاس میں سے پینتیس چھتی شیئر لال نشان میں ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہاں سے آپ کو ونیت سر کیا سنس ملنا ہے بازار کو لے کر کس طر پر وازار ہے اور کیا بینکنگ میں ایز ڈی ایف سی بینک آج ہم دیکھنے کی چل رہا ہے کیا یہ چلتا رہے گا آپ کو اس کا کوئی سنکیت مل رہا ہے دیکھیں جہاں تک بجار کی جو رکھ ہے وہ پچھلے دو سالوں سے کوئی فرق زیادہ نہیں ہے کیونکہ فیبریری مارچ میں کافی سیلنگ آتی ہے سب کے اپنے ٹیکس لوگ سے سبوک ہوتے ہیں اپنی پوزیشنز چینج ہوتی رہتے ہیں تو اس کے کارن یہ سیلنگ آ رہا ہے کیا یہ سیلنگ آگے کنٹینیو ہوگا ہم ہی نہیں لگتا کہ یہ مارچ اینڈ کے زیادہ آگے چلے گا اور نیوے شک جو بھی شیرز خریدیں گے اس فال میں آخری مارچ کے سمیے میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپریل اور می میں پندرہ سے بیس ٹکے کی اپسائیڈ مل سکتی ہے جہاں تک HDFC بینک کا سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ HDFC بینک ایک چلی ایک ڈیفینسی سٹاک ہو گیا ابھی اس کی ویالیویشنز کافی اٹریکٹیو ہے پر ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس میں گروت کی سمبھانا ایمیڈیٹ شورٹر میں آ سکتی ہے ہمیں اپریل میں جب ان کے ریزلٹس آئے گے تب ہی ہمیں ری ایویلیٹ کرنا چاہیے کہ کیا لگتا ہے گروت پروسپیکس بڑھ رہے کیا نہیں کیونکہ ابھی ان کی جو دھارہ ہے ان کو اپنا کسٹ ایلیویٹ نہیں کرنا ہے مارجنز مینٹین کرنے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ لوگ کم اپورچونٹیز کی وجہ سے اپنا لوگ کافی سلوگ گروت کر رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ شہر ایکچولی اور تھوڑا نیچے بھی آ سکتا ہے لیکن ہمیں اس کا انومت آپ کے اپریل میں نمبرز آئیں گے تب ہی پتہ لگیں ٹھیک ہے یہ بازار پر ویو اور وازار کے ساتھ ساتھ ایز ڈیو سی وینک پر ویو لیکن آج ہم نے دیکھا کہ شروعات میں آئی ٹی سٹاکس بازار کو سپورٹ کرنے کام کر رہے تھے اس میں سے ٹی سیس میں ابھی بھی ہم تیزی دیکھ رہے ہیں دو پرچنٹ کے آز پاس کی لٹی منٹری انفوسیس میں بھی آ تیزی دیکھ رہی ہے آئی ٹی میں آپ کو لگتا ہے وینی سار کی کوئی روخ بدل رہا ہے کوئی سٹرکچرل کوئی چینج ہو رہا ہے یا پھر تھوڑی سی ستھی ابھی اسی طرح کی رہے گی دیکھیں جو انٹرنیشنل مارکیٹس میں جو ماہول بند رہا ہے کہ possibility of rate cut تھوڑا بہت بڑھ چکا ہے ہمیں نہیں لگتا کہ rate cut شورٹ ٹرم میں آئے گا ہمارا انمان ہے کہ یہ می اور جون کے آس پاس rate cut آ سکتا ہے پر اس کے سمبابنہ ہمیں لگتا ہے کہ آئی ٹی شیئرز میں کافی اچھی بائیں ہو رہی ہے اور یہ جو اپ ٹرینڈ ہے آئی ٹی سٹاکس میں ڈیفینسیو ہونے کے کارند فارما کے ساتھ اور تھوڑا بہت ایف ایم سی جی کے ساتھ یہ کافی مارکیٹ کو سپورٹ کرے نیل سی انڈیا وینی سر آپ سے ایک بار جارہ view چاہیں گے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تینکیو سر وینی جی آپ سے view چاہیں گے نیل سی انڈیا پر ہم نے دیکھا تھا کہ OFS کو ریسپونس اچھا تھا نون ریٹیل کا جو حصہ تھا وہ کریے تین گناہ کیا سبسکرائب ہوا تھا اس کے بعد جب ریٹیل والا کھولا تو اس کے دم پر ہم نے تیزی دیکھے شیئر میں لیکن آج گراؤٹ ہے اس میں پانچ پرچنٹ کے آس پاس کی 220 روپے کے آس پاس کا بھاؤ ہے کیسی لگ رہی ہے آپ کو کمپنی حالانکہ valuation کے حساب سے تو ابھی بھی سستی دیکھ رہی ہے مجھے تو سر آپ جرہاں بتائیے آپ کا انالسس کیا کہتا ہے اور کیا 220 روپے کے آس پاس کسی کو اگر خریدنا ہے بھاؤ ٹھیک ہے چیز کنسیڈر کرنی چاہیے کہ یہ آپ کو یہ 25 روپے کا EPS کرے گا اگلے دو سال میں تو آپ کو 1 year forward یہ سٹاک 8.5 کا پی میں مل رہا ہے dividend deal بہت اچھی ہے تو جو نیویش کرنا چاہتے ہیں یہ سٹاک میں gradually in a month of March آپ accumulate کر سکتے ہیں دوسری چیز جو ہمیں دھیان میں رکھنی چاہیے کہ کمپنی کی کپیسیٹی ٹرپل ہو رہی ہے یہ جو ٹرپلنگ آف کپیسیٹی ہے اس میں ان کے renewable portfolio بھی کافی اچھی طرح سے بڑھ رہا ہے تو اگر آپ longer term hold کریں گے یہ شہر کیونکہ ان کے اتنے اچھے خاصے growth avenues ہیں اور یہ ساری growth assured ہے کیونکہ انڈیا کو energy کی energy deficient country ہے اور آگے جاکے energy consumption بڑھنے والا ہی ہے تو regulated equity ہونے کے قارن ان کا debt to equity زیادہ aggressive نہیں ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اچھی طرح سے positioned company کیونکہ ان کے پاس fossil fuels بھی ہے اور renewable بھی ہے اور آگے جاکے یہ balanced power production بھی provide کر سکتے جہاں کیونکہ دیکھیں آپ load shed renewable کا صرف morning میں آتا ہے لیکن lignite اور coal mining کی وجہ لیے آپ تھوڑا سا نظریہ لمبا رکھیں اس کی حساب سے اس میں آپ خرداری کریں nlc ndia ایک اور شیئر کی بات کرتے ہیں nlc ndia قریب سمیر بتائیے کیا updates ہیں آپ کے پاس اگر آپ ضرور لٹیں لیکن نشطی طور پر بڑے عدھکاری ہو نشطی طور پر نویشک چنتی ہو رہی سپائی جٹ رہ رہ کی کوشش ہوتی ہیں پہلے تقنیقی دکتوں سے ایرلائن جوج تھی رہی بیچ میں کچھ کچھ فانانشل کرنچز بھی آگے لیرسس کے ساتھ بھی بیواد ہوا آپ بتائیں کہ سپائی جٹ سر آپ کو کیسی لگ رہی کمپنی ہے اور جو موجودہ ستھی ہے کیا اس میں نویشکوں کو بہت زیادہ امید پال چلنی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پوزیٹیوز زیادہ ہیں یا پھر نیگٹیوز زیادہ ہیں ہمارے حساب سے نیگٹیوز اور پوزیٹیوز سوڑا بیلنس آؤٹ ہو رہے ہیں اور سیکٹرال تیلوین بہت بہترین ہے اور یہ لانگ ٹم میں اچھے لگتے کیونکہ سیکٹر میں کانسولیڈیشن ہو رہا ہے تو جو ہائی ریسک انویسٹرز ہے یہ شہر آپ ڈیکلائنز پہ ایکیومیلیٹ کر سکتے ہیں رینج ہے 40 اور 50 کے بیچ میں اگر آپ کو یہ شہر ملتا ہے تو آپ کو ڈیفنیٹلی ایکیومیلیٹ کریں گھول کرنا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ will not allow this sector to become further consolidated local participation ضروری ہے اور ہماری expectation ہے کہ اس میں کوئی white night suitor یا strategic investor آکے stake لے سکتا ہے in the medium to long term تو یہ stock 40 50 کافی لمبا range ہے لیکن کیا ہوتا ہے نا آج کل volatility میں آپ کو کوئی بھی بھاؤ دیکھنے کو ملتے سب بھاؤ دیکھنے کو ملتے تو ہمیں لگتا ہے آپ کو یہ share سے لینا چاہیے اس میں آپ کے جو risks اور جو opportunity رہے تھوڑا بہت balance out ہو رہے تو ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا view